بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمبر ایک دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے کم لینا نمبر دو کسی نیک کام کو اس قدر ذوق و شوق سے کرنا کہ خدا اور لوگوں کی نظر میں وہ حسین محسوس ہو نمبر تین اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو یہ سمجھ لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ احسان کے اسطلاحی معنی ہے قرآن کی روشنے میں احسان کے احمد جو ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک خداوندی حکم خداوندی اللہ تعالی نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے خدا کا حکم اس چیز کی احمد کی دلیل ہے ارشاد ربانی ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور احسان کا حکم دیتا ہے گویا عادل کرنا مسلمان حکومتوں پر مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی فرض ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا قرب رحمت خداوندی اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہوتی ہے اس سلسلے میں فرمانِ الٰہی ہے اِنَّا رَحْمَتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِلَا مَحْسِنِينَ بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہیں اللہ کی رحمت جس کے شامل حال ہوگی اس کا مقام اللہ کی نظر میں بہت بلند ہوتا ہے محبتِ خداوندی جو شخص احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے فرمانِ خداوندی ہے اللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اس لئے ہمیں احسان کر کے اللہ کی محبت حاصل کرنی چاہیے احسان کرنے والوں کا جزائیہ نہیں ہوتا احسان کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے بہت عجر ملتا ہے اور یہ عجر کبھی زائیہ نہیں ہوتا قرآن مجید میں ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْزِعُ عَجَرَ الْمُحْسِنِينَ پیشک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا جزائیہ نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ احسان کا عجر بہت زیادہ دیتے ہیں جس سے انسان کا دامن انعامات سے بھر جاتا ہے محسنین پر انایاتِ خداوندی احسان کرنے والوں کی جذبے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَنَصِیدُ الْمُحْسِنِينَ ہم احسان کرنے والوں کو انقریب مزید دیں گے اس طرح احسان کرنے والا اللہ کے انعامات کے حصول میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے رضا الہی کے حصول کا ذریعہ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد صرف صرف رضا الہی کا حصول ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ احسان ہے فرمانِ خداوندی ہے وَاللَّذِينَتْ تَبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ بِإِحْسَانِ الرَّزِيَ اللَّهُمْ عَنْهُمْ جن لوگوں نے احسان کے ساتھ پید بھی کی اللہ ان سے راضی ہو گیا محسنین کے لئے خوشخبری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محسنین کو خوشخبری دے دیں وَبُشْرَى لِلْمَحْسَنِينَ احسان کرنے والا کو خوشخبری دے دی چھئے اللہ ہی خوشخبری معمولی اہمیت نہیں رکھتی بلکہ بڑے بلند مقام اور مرتبہ کی خامل ہے حدیث کی روشنی میں ہے احسان کے اہمیت درسل ہے نجات کا ذریعہ مسلمان کے لئے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ احسان کو ہی قرار دیا گیا ہے حدیث نبوی ہے جس شخص کو پسند ہو کس کو قیامت کی تکلیف سے نجات مل جائے وہ تنگ دست کو محلت دے اور مقدوس کو ماف کر دے آج اس دور میں احسان راہ نجات کے سب سے بڑے راستے کی اہمیت اختیار کر گیا ہے سائے عرش خداوندی قیامت کے روز جب شدید گرمی ہوگی محسن عرش خداوندی کے سائے میں ہوگا احسان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص قرص دار کو محلت دے گا اور قرص ماف کر دے گا اس پر احسان کرے گا تو قیامت کے دن خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا اور یہ سائے اس وقت بڑی خوش قسمت کی علامت ہوگا جبکہ بڑے بڑے لوگ اس سائے کو ترسیں گے محسن محبوب خدا محسن اللہ کی محبت کا حق دار ہوتا ہے اور اللہ کی محبت کا حصول غیر معمولی عزاز ہے فرمانے رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مخلوق میں اللہ کے نصیق سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کی کمبے کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے اس لئے اس کی مخلوق کی خدمت اللہ کی نظر میں بہت بڑا مقام رکھتی ہے رحمت خداوندی کا مستحق جو انسان مخلوق خدا کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے رسالہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم تمین والا پر رحم کرو اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا اس لئے مخلوق خدا پر احسان کر کے ہمیں اللہ کی نظر میں بڑے مقام کا حامل بن جانا چاہیں احسان ایک فریضہ اللہ تعالیٰ نے احسان کو مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے شاہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا آج مسلمان احسان سے بیگانہ نظر آتے ہیں جس سے دنیا میں بحرسیت مجموعی مسلمانوں کا مقام گر گیا احسان کے فوائد سمرار عزت و وقار میں اضافہ احسان کرنے والے اپنے اچھی اعمال کی وجہ سے معاشرے میں اپنی عزت و وقار میں اضافہ کرتا ہے اور لوگ خود بخود اس کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں دنیا میں عزت و وقار سے بڑی کوئی چیز نہیں عزت و وقار احسان سے تعلق رکھتی ہے انعامات خداوندی میں اضافہ جس طرح محسین اپنے حسانات میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس طرح انعامات خداوندی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اشاد خداوندی ہے سنزید المحسینین حمن کریم حسینین کو زیادہ دیں گے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ احسان کرنے والوں کی گود انعامات خداوندی سے بڑھتی چلی جاتی ہے اشاد اسلام کا سبب احسان ایک ایسا عمل ہے جس نے اشاد اسلام میں بہت اہم کردار ادا کیا اسلام کے پھیلاؤں میں سب سے زیادہ اضافہ اسی کی بدولت ہوا ہے آج احسان سے مو موڑ کا اشاد اسلام کی رفتار سست پڑ گئی گویا احسان اسلام کی ترقی میں بنیادی اہمیت سکتا ہے محسین خدا اور بندوں کا محبوب جو انسان محسین ہوتا ہے وہ خدا اور بندوں کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے اس لئے اشاد ربانی ہے اور اللہ تعالیٰ محسینین کو پسند کرتا ہے اس طرح احسان کرنے کر کے ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں جو واقعی سب سے بڑی ضرورت ہے حکم حکم اور علم کا ذریعہ احسان انسان کو لا تعلقی سب سے بڑی نعمت علم و حکمت کا مستحق بنا دیتا ہے اشاد ربانی ہے ہم نے ان کو علم و حکمت ادا فرمایا ہم اسی طرح محسینین کو جزا دیتے ہیں علم و حکمت دنیا آخر میں کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے آج ہم بھول چکے ہیں معاشرتی امان احسان سے معاشرے میں امن و امان کا دور دورہ ہو جاتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے آپس کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تعلقات کی بہتری سے معاشرہ پورا امن ہو جاتا ہے اس سے بشمار فوائد حاصل ہوتے ہیں تعلقات کی کچھ گواری جب لوگ احسان کرتے ہیں تو ان کے باہمی تعلقات کچھ گوار ہو جاتے ہیں کسی معاشرے کی ترقی استحکام اور اروج کا انحصار احسان پر ہوتا ہے اس لئے ہمیں تعلقات کی کچھ گواری کے لئے احسان کا احتیار استعمال کرنا چاہیے پیمانہ اروج و زوال احسان کرنے والا معاشرہ اروج اور اس کا مرخالف معاشرہ زوال کی طرف چاہتا ہے آج کل ہماری احسان سے دوری اور خودگرسی نے امت مسلمہ کو زوال کا شکار کر دیا ہے اور یہ زوال تیجی سے جاری ہے اس لئے احسان کرنے کی ضرورت آج سب سے بڑھ کر ہے احسان کے مختلف صورتیں ہیں خاندان سے احسان کی سب سے بہترین صورت خاندان والوں کے ساتھ احسنے صلوق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اہل خاندان میں سے والدین کے بارے میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنَا احسانہ اور اپنے والدین کے ساتھ احسنے صلوق کرو بیوی کے ساتھ احسنے صلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے معاشر اوہنہ بالمعروف اور اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو اس کے علاوہ بھائیوں بھینوں اور دوسرے علیہ خاندان کے ساتھ احسنے صلوق بھی ضروری ہیں ضرورت مندوں کی مالی امداد معاشرے کے کمدور افراد کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے اس سلسلے میں یتین، مسکین، بیوار، معذور اور آخر زیادہ لوگوں کی مدد کرنا فرض کرا دیا گیا ہے اشاد نوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیوار، مسکین کی مداد کرنے والے کا وہی مقام ہے جو غازی یا شب زندہ دار سخی کا ہے اس کے علاوہ حدیث میں ہے میں اور یتین کے سر پرستی کرنے والا جنت میں ایسی ہوں گے جیسے دو انگلیاں مقروض کے ساتھ احسان بعض اوقات ایک مقروض شخص بروقت قرض واپس کرنے یا بلکل ادانہ کرنے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت قرضدار کو محلت دینا ہے بلکل معاف کر دینا بہت ضروری ہے اشاد ربانی ہے اگر مقروض تنگ دست ہو تو خوشحالی تک انہیں محلت دو اگر معاف کر دو تو بہت اچھا ہے وَإِنْكَانَا زُوَسْرَةٍ فَنَزِرَةٌ إِلَا مَيْسِرَةٌ وَانْتَصَدَّقُوا خَيْنٌ لَكُمْ اِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس لئے ہمیں لوگوں کو مناسب محلت دینے چاہیے اس سے ہم محسنین کی صفوں میں شامل ہو سکتے ہیں محسن سے حسن سلوک انسان کے زندگی میں خدا کے بعد محسنین کا کردار سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے اس لئے ان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیشانا بہت ضروری ہے مثلا والدین اور ساتھ احسان ان کو تحفہ تخائف دینا ان کی تقریم کرنا بہت ضروری ہے ان کو ہر حال میں خوش رکھنا ضروری ہے دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا ہے انسان اگر اپنے کچھ حصے سے دستبردار ہو کر کسی شخص کو کچھ زیادہ دی دیتا ہے تو اس کے دل میں شخص کی محبت بیٹھ جاتی ہے اس لئے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ آپس میں مہربانی کو بھولنا جایا کرو آج دوسروں کو زیادہ دینا بہت ضروری ہے اس کا بغیر چارہ کار نہیں بے رحمے کی ممانیت کسی کی زندگی میں اس سے بھرائی تو اسلام نے فرض قرار دی ہے لیکن ساتھی یہ بھی بتایا ہے کہ مرتبہ بھی بے رحمی اختیار نہ کیجئے اشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب کسی جانوے کو زیبا کرنا پڑے تو چھوڑی کو تیز کر لیا کرو اور زبیحہ کو راحت دو اس لئے ہمیں بے رحمی سے بچنا چاہیے احسان کا اہم تقاضی ہے احسان کا تقاضی یہ ہے کہ انسان احسان کرنے کے بعد کسی کو تعالی نہ دیں اور کوئی احسان نہ پہنچیں کیونکہ اس سے احسان کا جزایہ ہو جاتا ہے اشارت ربانی ہے اپنے صدقات کو احسان جتلا کر وزیعت مہچا کر ضائع مت کرو تعانیٰ و تشنی سے بہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور نیکیہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کی مثالیں ابو صفیان اسلام دشمنوں کے سردار تھے فتہ مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ صرف ماف کر دیا بلکہ ان کے گھر کو دارالالامن قرار دے دیا اور یہ احسان کی ایک بہترین صورت تھی مالک بھی نوب جنگ حنین میں دشمنوں کے سپر سلار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو ماف کر دیا بلکہ سو اٹھتی آنا عیت فرمائیں یہ بھی ایک احسان کی صورت تھی آپ کی جنگ حنین کے مالک عنیمت میں سے مکہ کے نو مسلموں کو تعلق قربین کے دل کو نرم کرنے کے لئے اتنا مال دیا کہ انسان مدینہ میں سے بعض لوگ نراز ہو گئے جن کو آپ نے تقریر کر کے مطمئن کیا جنگ مجھے کے کیجئے کے ساتھ اندہ صلوق کیا ان کی ضروریات کو پورا کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرض کے ہر موقع پر اپنے صحابہ اور غیر مسلموں کے ساتھ کافروں کے ساتھ احسان اپنایا اور ہمیں اس کی تلقین کی سلام علیکم ورحمت اللہ